محمد عامر کے ساتھ نائنصافی کرنا پاکستانی ٹیم کو مہنگا پڑ گیا دیکھئے بابر آزم نے پاکستانی ٹیم مینجمنٹ نے زیادتی کی اس محمد عامر کے ساتھ جو دوزر نو کے اندر پاکستانی ٹیم کا حصہ بنا تو اس نے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ تاریخ میں پہلی دفعہ پاکستان کے نام کیا اس کے بعد پانچ سال کے لیے انفوشنٹلی باہر ہوا تو پھر دوزر سترہ کے اندر پاکستان کے نام چیمپین ٹرافی کی ہائیسٹ فکیٹ ٹیکر اور پھر پاکستان کو ٹیسٹ میں بھی نمبر ون بنایا پہلی دفعہ اب دوبارہ واپس آئے ہیں تو پاکستانی ٹیم کو ایک زبردست جیت دلوائی ہے جہاں نوے پہ آؤٹ کی ہے نیوزیلینڈ کو اور دوسرا ٹی ٹونٹی مقابلہ بڑے آسانی سے پاکستانی ٹیم جیتی ہے اور ان کو امپیکٹ پلئر کا آوارڈ بھی دیا گیا یعنی محمد عامر کو دوسرے میچ کے اندر امپیکٹ پلئر کا آوارڈ دیا گیا کہ پوری بائیس کھلاڑیوں میں سے جو سب سے بہترین امپیکٹ جس نے کریئٹ کی ہے وہ محمد عامر ہے سو ہم مجھے بتائیے آپ کو کیا مسئلہ ہو گیا تھا کیا آپ کو نحست ہو گی تھی کہ آپ نے محمد عامر کو باہر کر کے خوشی محسوس کی اور آپ نے پھر عبرتناک شکست ہوئی ہے یعنی پوری دنیا آپ کی بدنامی کر رہی ہے پوری دنیا کے اندر آپ کی امبیرسمنٹ ہو رہی ہے اب دیکھئے پوری دنیا بتا کیا کہہ رہی ہے پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ فل سٹیندھ پاکسان سائیڈ ہمڈ بائی ای تھرڈ سٹرنگ نیوزیلینڈ ٹیم نتھنگ شورٹ آف ای امبیرسمنٹ یہ آپ اندازہ لگا لیں کتنا امبیرسنگ میں کہ آپ کے کوئی اس ٹیم میں کین ویلیمسن نہیں تھا کوئی ٹرینڈ بولٹ نہیں تھا کوئی ڈیون کونوی نہیں تھا کوئی ٹیم ساؤت ہی نہیں تھا لوکی فرگسن نہیں تھا میٹ ہنری نہیں تھا ڈیرل میچل نہیں تھا گلن فلپس نہیں تھا رچہ رویندرہ نہیں تھا اس کے علاوہ میچل سیٹنر نہیں تھا سو نیوزیلینڈ کے بڑے بڑے پلیئرز اس پلینگ الیون کا اس سکواڈ کا جوان تک کہ ایلن فن بھی نہیں تھا یعنی فن جس نے پچھلی دفعہ ڈیٹھ سو تقریبا پاکستانی ٹیم کو ٹی ٹون ڈی کے اندر مارا تھا نیوزیلینڈ کے اندر وہ بھی اس پلینگ الیون کا حصہ نہیں تھا بلکہ ملنے بھی انجڑ ہو گیا تھا وہ بھی پلینگ الیون پہلے دونوں میچز نہیں کھلا بلکہ تینوں نہیں کھلا ایک تو چلو باش ہوت ہو گیا تھا تینوں میچز کے اندر وہ نہیں کھلا اور نیوزیلینڈ یہاں پہ ون ون سے سیریز لیول کر دی اب دو میچز باقی ہیں یار مجھ نہیں سمجھا رہی کہ بابر آزم کب کپتا نہیں سیکھے گا یعنی بابر آزم کو سوچنا چاہیے تھا یہاں پہ کہ کم از کم یار اکل سے کام لے دیتے محمد عامر کو وہ بندہ چودہ سو دن ریسٹ کر چکا ہے یعنی وہ اس بندے نے چار سال ریسٹ کی ہے نا چار سال وہ نہیں کھیلا تو آپ نے ایک میچ کھلا کے پھر ریسٹ دے دیا یہ کہاں کا لوجک ہے کہیں سے کوئی لوجک نظر آتی ہے کہیں سے بھی یہ لوجک کوئی بنتی نہیں ہے کہ بھئی آپ کو پچھلا میچ وہ جتواج چکا ہے جہاں آپ کو وکٹے نہیں مل رہی تھی ان کا اچھا آغاز فرام کر دیا دیکھئے محمد عامر اتنا انٹیلیجنٹ بالر ہے کہ وہ پچھلی دفعہ جب امپیکٹ پلیئر بنا تو اس سے پوچھا گیا کہ آپ نے کیسے ملکہ آتے سائی وکٹے لینا شروع کر دی اس نے کہا کہ جب میں نے وکٹ کو ریٹ کیا اور میں جب شاہین کو بالنگ کرتے ہوا دیکھ رہا تھا تو مجھے نظر آیا کہ یہاں پہ بال گرپ ہو رہی ہے اور یہاں پہ سلو ڈیلیوری نہیں کرانی یہاں پہ ہم نے کٹر کرانی ہے دیکھئے سلو ڈیلیوری اور کٹر میں ڈیفرنس ہوتا ہے جو عامر نے بتایا عامر نے کہا کہ کٹر میں یہ ڈیفرنس ہوتا ہے کہ آپ بال کو بینک کرتے ہو زمین پہ رکھ کے پٹھک کے مارتے ہو اور تھوڑی سی سلو کر کے مارتے ہو اور وہ اینگل سے باہر جاتی ہے اور گرپ بھی ہوتی ہے وہ سو وہ جب گرپ ہوتی ہے تو بیٹس میں یہ سوچتا ہے کہ شاید یہ تیز ہی بال آ رہی ہے اور وہ اگر پچھ پہ گرپ مجود ہو اور بال تھوڑا سا ٹن ہو رہا ہو تو وہاں پہ وکڑ مل جاتی ہے سو دونوں جو محمد عامر نے ٹرپ کیے کھلا رہی دونوں نے شاٹس کھلیں گی کوشش کی کٹر پہ اور دونوں میڈ آف پہ کیچ آؤٹ ہوئے ایک افتخار احمد نے کیچ پکڑا ہے اور ایک بابر آزم نے کیچ پکڑا تھا اور وہاں پہ امپیکٹ پلیئر دیا گیا تھا محمد عامر کو سو محمد عامر نے اتنی اقل مندی سے وہاں پہ بالنگ کی تھی ان کو پتا تھا کہ جہاں پہ بال گرپ ہو رہا ہے اب اس میچ کے اندر نہ فلڈیں گا آپ کی نہ آپ کے کسی بالر کو پتا ہے کہ کیا کرنا ہے اب نصیم آ رہا ہے دیکھیں نصیم شاہ کو آپ بچہ ہی سمجھیں ملکہ نصیم شاہ کو آپ یہ سوچیں کہ وہ ابھی تک جنگ ہے اس نے بھی سیکھنا ہے وہ آ کے چار عوروں میں پچاس رنز دے گئے یعنی اس کو یہ نہیں سمجھا رہی کہ بھئی سلو ڈیلیوریز کرانی ہے کٹر کرانی ہے کٹر اور سلو ڈیلیوریز ڈیفرنس جو عامر نے بتایا وہ ڈیفرنس آپ کو بھی جاد ہونا چاہیے سو آپ کو آپ نے پہلے تو ون سیونٹی ایٹ بنائے اب مجھے بتائیے کہ جہاں پہ 77 رنز بنائیں گے پچاس بالوں کے اگر بابر آزم وہ محمد رزوان مل کے تو آپ نے پھر کیا جیتنا ہے یعنی جو آپ کے 7 عور سے لے پندرہ عور کے درمیان جو رنز تھے اس میں پچاس بالوں پر 57 رنز کی ہیں محمد رزوان نے اور بابر آزم نے محمد رزوان 21 بالوں پر 22 رنز بنائے اور بابر آزم نے 29 پر 37 بنائے 1 کا 122 کا سٹرائک ریٹ ہے بابر آزم کا اور محمد رزوان کے 104 کا ہے اب اگر اس سٹرائک ریٹ کے ساتھ آپ کھیلیں گے تو آپ کیسے جیتیں گے مجھے بتائیے یعنی چلیں آپ کی بالنگ تو ستیہ ناز تھی آپ کو 180 دیفنڈ کرنا چاہیے تھا 180 دیفنڈ ہو سکتا تھا 179 دیفنڈیبل ٹوٹل تھا پر آپ نے تو 18 وروں میں بڑی ایزیلی انہوں نے دس بالے رہتی تھی ساتھ وکٹے باقی تھی انہوں نے ایزیلی محج جیتا ہے پاکستویس سے آپ کو سمری دے دوں سائے مجھوم نے سٹارٹ اچھا دیا تھا 22 بالوں پر ان کے 32 رنس دے پانچ چوکے ایک چھکا 145 کا سٹرائک ریٹ بابر آزم نے 29 پر 37 کی ہیں چار چوکے ایک چھکا 120 کا سٹرائک ریٹ محمد ریزوان نے 22 پر 22 کی ہیں ایک چوکہ لگایا 104 کا سٹرائک ریٹ سلو کھیلے ہیں ریٹائر ہٹ ہو گئے تھے اور سیریز سے آؤٹ ہو چکے ہیں یعنی ایک اور بیڈ نیوز ہے کہ محمد ریزوان اس سیریز سے آؤٹ ہو چکے ہیں یعنی وہ انجڈ ہو چکے ہیں وہ باہر ہو چکے ہیں اسمان خان نے سات بالوں میں پانچ رنس کی ہیں 71 کا سٹرائک ریٹ ایرفان خان تھوڑا اچھا کھیلے ہیں بیس بالوں پر تیس رنس کی ہیں تین چوکے ایک چھکا 150 کا سٹرائک ریٹ شداب خان نے بیس بالوں پر اکتالی سب سے بہترین جو کھیلے ہیں وہ شداب کھیلے ہیں بڑی زبدہ سننکس کے لیے بیس بالوں پر اکتالی سے رنس چار چوکے دو چھکے دو سو پانچ کا سٹرائک ریٹ افتخار احمد کوئی اچھا نہیں کھیل پائے چار والوں بھی دو رنس کی ہیں پچاس کا سٹرائک ریٹ اب پاکستان کی جو پہلی وکٹ گری تھی وہ پچپن پہ گری تھی اور چھے اوڑوں میں سو اس کے بعد پاکستان کی بابر آزم دسویں ونم چوراسی پہ آؤٹ ہوئے ہیں پھر نیکس جو آؤٹ ہوئے ہیں اسمان خان ہوئے ہیں وہ ایک سو چار پہ بارویں اشاریہ پانچ میں آؤٹ ہوئے ہیں یہاں پہ پاکستان سلو کھیل ہے بہت زیادہ سلو کھیل ہے ان کی جانب سے فوکس نے چارہ وانتالیس رنس دیں تو لیکس پینرز کھلنا چاہے اور لیکس پینرز کے آگے پاکستانی ہمیشہ ٹھیر ہو جاتے ہیں چاہے وہ کوئی بھی بولر ہو یہ ہمیشہ ان کی یہی آلت ہو دی آج بھی اس سودی کو انہوں نے چاروں میں ٹوٹل چھے کے ایکانومی ریٹ سے پچیس رنز دیئے اور دو وکٹے لے گئے سو میڈل آورز میں اس نے آؤٹسٹیننگ بالنگ کیا اب پاکستان کی بالنگ گئی ہے پاکستان کی بالنگ نے شروع میں تو پھینٹا کھایا روبینسن سے بھی اور ٹیم سائیفر سے بھی روبینسن نے انیس پالو اٹھائیس رنز کی ہیں اور ٹیم سائیفر نے سولہ پہ اکیس کی ہیں اب یہاں پہ کیونکہ شاہین کو وکٹ نہیں ملے شاہین کوئی اس طرح جس طرح پہلے دوسرے میچ میں ریدم میں نظر آ رہے تھے اس طرح ریدم میں نظر نہیں آ رہے تھے اور یہاں پہ سوچنا تھا چاہیے تھا ٹیم منجمنٹ کو کم از کم شاہین کو ریسٹ دے دیتے یعنی شاہین کو ریسٹ دے دیتے آمیر کو کھلا لیتے یار آمیر چار سال تک باہر بیٹھا رہا ہے اس کو کون سی ریسٹ کی ضرورتہ مجھے بتاؤں یعنی یہ بڑے میں احترامن کہہ رہا ہوں کہ آپ کو کوئی ہلکی سی بھی اکل ہوتی تو آپ کم از کم آمیر کو یہ پوری سیریز دیتے ایک میچ آپ نے کھلایا اس بندے کو ایک میچ ایک میچ کے اندر امپیکٹ پلئیر بنائے اور آپ کو خطرہ محسوس ہو گیا کہ یہ تو ہماری دھوتی اتا رہا ہے یہ تو دھوتی کھول رہا ہے سو آپ نے اپنی دھوتی کھولنے سے بچانے کے لیے کہ سب کہیں گے کہ اس کو چار سال آپ نے کیوں ذہن کیا ہے اگر یہ تو ہر میچ کے اندر امپیکٹ پلئیر کا وارڈ حاصل کر رہا ہے سو آپ نے اپنا نام بچانے کے لیے آپ نے کہا کہ اس کو باہر کر دو اس کو ایک میچ کے اندر کھلاو اور پھر باہر کر دو اور اس کے بعد کوئی پریکٹس کرتی ہوئی انجڑ ہو جائے گا اور ویسی آپ نے باہر کر دینا ہے سو آپ کی یہ تو سوچ ہے آپ نے یہ سوچ کر کی تو آپ نے ستیہ ناس کرائی ہے یہاں پر اب نسیم شاہ نے بولٹ کیا روبنسن کو عباس افریدی نے ٹیم سائفرٹ کو بولٹ کر دیا تو ان کے تقریباً کوئی ترپن پر دو اٹھ ہو گیا یعنی ترپن پر جب دو اٹھ ہوئے تھوڑی سی محسوس ہوئے کہ یہ اشار دیفنڈ کر لیں گے اس کے بعد فوکس کرافٹ آیا وہ بہت زیادہ سلو کھل ہے یعنی فوکس کرافٹ جس طرح کھیل رہا تھا تو مجھے لگ رہا تھا کہ پاکستانی ٹیم جیت جائے گی جو مارک چیپمن ہمیشہ سے پاکستان کی دھوتی کھلتا ہے اس نے بیالیس بولو بستاسی رنس کی ہیں نو چوکے چار چکے دو سو کا سٹرائی گریڈ اس نے ایسا پھینٹا لگایا ہے نسیم شاہ کو چاہے وہ شاہین افریدیوں شاہین افریدی نے اب تین عوروں میں سینتیس رنس دیئے گیارہ کا ایکانومی ریٹ ہے نسیم شاہ نے تین عوروں میں چورتالیس رنس دیئے تین عوروں میں چورتالیس یعنی چار عور دیتے تو شاہد یہ اگر ایک عور کے اندر آپ اندازہ لگائیں کہ اس کو کم از کم پندرہ رنس پڑھیں اور پندرہ رنس اور کاؤنٹ کر دے تو چار عوروں میں ساٹھ رنس دینا تھے نسیم شاہ نے یعنی اس سے بھی زیادہ دے جاتے سو یہ تو حالت ہے آپ کی عبرار احمد نے چار میں کتیس دیئے یہاں پہ عباس افریدی کم از کم باقیوں سے بہتر بالنگ کر گئے اور وہ پچھ کو ریٹ کیے انہوں نے سلو ڈلیوریز کریں ہیں کٹرز کر رہے ہیں بیک آف لیندھ بالنگ کیے عباس افریدی نے نسیم سے اور شاہین سے بہتر بالنگ کیے سو یہاں پہ شداب خان نے تین اور چوبیس رنس دیئے ہیں جہاں پہ ان کے بھئی جو لیکس پینر ایش سو دی وہ وکٹے لے رہے تھے اور انہوں نے پچیس رنس دیئے ہیں چار عوروں میں یہاں پہ شداب نے تین اور میں چوبیس رنس دیئے ہیں اور کوئی وکٹ نہیں لی سو یہاں پہ ایک ہی بولر افتخان نے دو اور میں سولہ رنس دیئے ہیں یہاں پہ عباس افریدی ایسے بولر تھے جن کو لگ رہا تھا کہ یہاں وہ کوشش کریں وکٹ لینے کی کوشش کریں کبھی سلو کرا رہے ہیں کبھی بیک آف لیندھ کرا باقی تمام بولرز ہمارے ٹوٹلی آپ نے کیچ چھوڑ دیا سولہ پہ ایزی کیچ چھوڑ دیا ایزی ٹوٹلی ایزی کیچ چھوڑ دیا پھر اس کا آپ نے تقریباً چالیس پہ کیچ چھوڑ دیا اتنے کیچز آپ نے چھوڑے ہیں اتنے اگر کیچز آپ چھوڑو گئے تو آپ کیسے جیت ہوگے مجھے بتاؤ آپ جیت ہی نہیں سکتے جب آپ کی فیلڈنگ یہ ہوگی تو آپ جیت ہی نہیں سکتے آپ نے ماد وسیم کو کھلانا نہیں ہے آپ نے عامر کو کھلانا نہیں ہے آپ نے فخر کو کھلانا نہیں ہے آپ نے دوستیاں پوری نبھانی ہیں اور کسی کی باپ کی سننی نہیں ہے سو آپ دوستیوں کی وجہ سی تو پہلے بھی ہر تے رہے اور اب فیوچر میں بھی ہر ہوگے اگر آپ نے ڈیزرونگ پلیئرز کو چانس نہیں دین اور فیلڈنگ امپروو نہیں کرنی اب نسیم شاہ نے سمپل ڈراب کیا سولہ رنز پہ پھر عثمان نے سمپل کیچ ڈراب کر دیا چھتیس پہ مارک چیمن کا پھر اب رار احمد نے سمپل کیچ ڈراب کر دیا بیاسی رنز پہ سو اگر آپ تین کیچز چھوڑو گے تین کیچز ایزی کیچز اب مجھے نہیں سمجھا رہا کہ آپ نے پی ایم اے میں کیا ٹریننگ کیے اگر آپ کی فٹنس وہی ہے جو پہلے تھی تو پھر آپ وہاں پہ کیا کرتے رہے ہو وہاں پہ فوٹو شوٹ کرتے رہے ہو پھر یہی بات ہے نا آپ کی نہ فیلڈنگ امپروو ہوئی ہے نہ آپ کی کیچنگ امپروو ہوئی ہے کر لی نہیں چاہیے اور آمیر کو اگلے میچ میں کھلا لینا چاہیے کیونکہ آپ نے ایک میچ اس نے تقریباً چار سالوں بعد ایک میچ کھیلے آپ نے پھر باہر بٹھا دیئے کوئی خدا کا خوف کرو کوئی شرم ہجا کرو آپ نسیم کو بٹھا دو آپ شاہین کو بٹھا دو آپ عباس افریدی کو باہر بٹھا رکھتے پہلے بھی بٹھا رکھتے اب بھی بٹھا رکھتے کیا مسئلہ تھا آپ کو سو آپ کو اپنی انسیکیوٹی ہے کہ وہ بڑا ہیرو بن جائے گا اس کی زیادہ بن جائے گی سو پاکستان کا اگلا جو میچ ہے وہ ہے جی پچیس کو ٹونٹی فیفت اپریل کو ہے اور یہ کذافی سٹیڈیم لاہور میں اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے